جون دوہجار اکیس میں جب پشپتی کمار پارس کے نیترت میں لوچپا کے پانس سانسدوں نے بغاوت کر دی تھی تب تیجسوی یادب نے چراغ پاسوان کو ساتھ آنے کا نہیں ہوتا دیا تھا تیجسوی یادب نے چراغ پاسوان کو یہ بھی یاد لائے تھا کہ کیسے دوہجار دس میں لاؤلو پر ساتھ یادب نے ان کی پتا رام بلاس پاسوان کو راجسوا بھیجنے مدد کی تھی اس سمئے لوچپا کے پاس نہ تو کوئی ودایک تھا اور نہ ہی سانسد دو مارچ کو پی ام موڈی کے اورنگ آباد اور بیگوس رائے کے ریلی میں چراغ پاسوان ندارت دیکھے تو ایک بار پھر ان کے راجت کھیمے میں جانے کے افعاؤں کو بل ملا ہے اس میں چراغ پاسوان اپنی کھوئی وی راجنیتک جمین پانے کے لئے حاجی پور سے بیہار یاترہ پر نکلنے والے تھے چراغ پاسوان کے آہت ہونے کا ایک بڑا کارن یہ بھی تھا کہ بھاچپا کا انہوں نے بھرسک ساتھ دیا تھا بھاچپا نے پارٹی میں ٹوٹ کو لے کر چھپی ساتھ لی تھی ایسے میں تیجسوی آدب نے چراغ پاسوان کو ساتھ آنے کا نمنترن دے کر بڑا دعو چلا تھا تیجسوی آدب نے تب کہا تھا کہ چراغ بھائی تیع کرے کہ انہیں آر ایس ایس کے منچ کے کے بنچ آف تھوٹس کے ساتھ رہنا ہے یا سمیدان نرماتب بابا صاحب کا ساتھ دینا ہے حالانکہ تب چراغ پاسوان نے تیجسوی آدب کے اس آفر پر کوئی ریاکشن نہیں دیا تھا چراغ پاسوان خود کو پی ایم موڈی کا حنوان گوشت کرتے رہے حالی میں جب چراغ پاسوان کے نیترت والے لوچپا رام بلاس کی اور سے انڈیا میں شامل ہونے کا اعلان کیا گیا تب وہ پی ایم درندر موڈی سے ملے تھے اس سمیں پی ایم نے چراغ پاسوان کو گلے لگا لیا تھا اور یہ تصویر کافی بائرل ہوئی تھی لیکن سمیں بدلہ اور نتیش کمار ایک بار پھر انڈیا کے ساتھ واپس آ چکے ہیں اس کے بعد سے چراغ پاسوان کی نیند اڑی بھی ہے عالم یہ ہے کہ نتیش کمار کے شپت گرند سمارویں بھاچپا کے راستوے ادیاکش جے پی نڈا چراغ پاسوان کو ساتھ لے کر پٹنا پہنچے تھے اس سے پہلے چراغ پاسوان کے کیندری گرہ منتری امیشہ اور بھاچپا دیگ جے پی نڈا سے ملاقات بھی ہوئی تھی دوہزار بیس کے ویدانسوہ چنام سے پہلے چراغ پاسوان نے انڈیا میں رہتے ہوئے نتیش کمار کے خلاب مورچہ کھول دیا تھا پھر لوچپا انڈیا سے بہار بھی ہو گئی اس کے بعد ویدانسوہ چنام میں نتیش کمار کی پارٹی نے جہاں جہاں اپنے امیدوار اتارے تھے لوچپا نے بھی وہاں سے اپنے امیدوار کھڑے کر دیئے تھے نتیجہ یہ رہا کہ نتیش کمار کی پارٹی جڈیو بیہار میں تیسے نمبر پر کھسک گئی اور دوہزار پانچ کے بعد سب سے نچلس ترپس سمٹ گئی تھی جڈیو نے ان سب کے پیشے لوچپا کی رڑنیتی کو ذمہ دار بتایا اس کے بعد جب لوچپا میں بھی بھاجن ہو گیا تب چراغ پاسوان والے دھڑے نے بھی اس کے پیشے نتیش کمار کو ذمہ دار ٹھیرایا اس کے بعد سے اب تک نتیش کمار اور چراغ پاسوان کے سنبند کبھی سہج نہیں رہے اب چراغ پاسوان نے کہ پی ام موڈی کے ریلی کے منچ گائب رہنے کو لے کر ایک بار پھر یہ بات چل پڑی ہے کہ وہ مہاگڑ بندن کے سمپرک میں ہیں حالانکہ اب خبر آ رہی ہے کہ لوچپا رام بلاس کے نتا چراغ پاسوان کو پی ام موڈی کی ان دونوں ریلیوں کے لیے نمنترن نہیں ملا تھا پارٹی کے پردیش ادیخ شراج تیواری کا کہنا ہے کہ پی ام موڈی کی ریلیوں کے سمیں چراغ پاسوان کسی کارکرم میں ویست تھے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا تیجسوی آدف کے اس دیت گئے تب آفر کو کیا اب چراغ پاسوان اس کو سویکار کریں گے ماحول بدلہ ہے اس بدلتے ماحول کیوں دیکھتے ہوئے اگر چراغ پاسوان تیجسوی کے ساتھ جاتے ہیں تو اس میں کوئی چوکانے والا فیصلہ نہیں ہوگا